بسم اللہ الرحمن الرحمن اسلام علیکم اب ہم کرتے ہیں اپنا نیکس ٹاپک جو ہے رپیئر کا رپیئر کی بیسکلی ہمارے پاس دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ری جنرائشن اور دوسرا ہوتا ہے سکار فارمیشن ری جنرائشن میں بیسکلی ہوتا ہے یہ جب ہمارے پاس مائلڈ انجری ہوتی ہے یا سپرفیشل انجری ہوتی ہے تو جو ہمارے پاس ریجیڈویل سیلز ہوتے ہیں یا تو وہ اوور پرولیفریٹ کر جاتے ہیں وہ پرولیفریٹ کر کے جو ہمارے پاس ڈیمیجڈ ایریا تو اس کو کور کر دیتے یا پھر جو ہمارے پاس سٹیم سیلز ہوتے ہیں وہ میچور ہونے لگ جاتے ہیں اور وہ آکے جو ہمارے پاس ڈیفیکٹ ہوتے ہیں اس کو کلیر کر دیتے اب ہمارے پاس کار فارمیشن میں کیا ہوتے ہیں اچھا جس کار فارمیشن میں یہ عورہ تھا کہ اگر ہمارے پاس ان ٹیشوز میں انجری ہو رہی ہے جو ری جنریشن کی کیبیلیٹی نہیں رکھتے جو ری جنریشن نہیں ہو سکتے یا پھر ہمارے پاس اتنے سفیر انجری ہے کہ سارے کے سارے سیلز ہی ڈیمیج ہو گئے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ ہمارے پاس سراؤننگ میں جو کنیکٹیو ٹیشو ہے وہ آئے گا اور وہ ریپلیس کر دے گا ہمارے پاس ڈیمیجڈ ٹیشوز کو اس کو کہتے ہیں ہم سکار فارمیشن یا فائبروسیز اب کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اگر فائبرس سکار بیسکلی یہ نارمل نہیں ہوتا لیکن یہ اتنے سٹرکچرل سٹیبلیٹی دے دیتا ہے کہ انجریڈ ٹیشو جو ہوتا ہے اپنا فنکشن پرفارم کر سکے اب فائبروسیز کا ورڈ جو ہوتا ہے فائبروسیز کا ورڈ سکار فارمیشن میں کوئی بھی کنیکٹیو ٹیشو آکے جب وہ ریپلیس کر دیتے تو سکار فارمیشن ہوتا ہے اور فائبروسیز کا ورڈ ہم سپیسیفکلی کولیجن کے لیے جوز کرتے ہیں جب کولیجن آکے ڈیپوزیٹ ہو جاتا ہے انجریڈ ٹیشوز میں تو اس کو ہم فائبروسیز کہتے ہیں جیسے فائبروسیز ہوتا ہے ہمارے پاس لنگ میں لیور میں کیڈنیز میں اور باقی آرگنز میں کرونک انفلامیشن کے بعد اچھا ہے جی اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس فائبروسیز ڈیویلپ ہو رہا ہے اور ساتھ انفلامیٹری ایکزوڈیشن بھی ہو رہی ہے وہاں پہ تو اس پروسس کو ہم آرگنائزیشن کہہ دیتے ہیں اب جو ہمارے پاس سکار فارمیشن کی اگزامپل ہے اس میں تو ہمارے پاس یہ لیور میں کیڈنیز میں اور لنگز وغیرہ میں جو فائبروسیز ہو جاتی ہے وہ سکار فارمیشن کی اگزامپل ہوتی ہے اور جو ہمارے پاس ری جنریشن کی اگزامپل ہوتی ہے وہ جو ہمارے پاس ان جگہوں پہ ہوتی ہے جو ریپیڈلی پرولیفریٹ کر پاتے ہیں جیسے کہ اپیتھیلیل سیلز ہو گئی وہاں پہ جب مائل ٹیشو انجری ہوگی تو وہاں پہ ہمارے پاس ری جنریشن ہوگی اوکی اوکی جنیکس ٹاپک ہم کرتے ہیں سیل پرولیفریشن کا ہمارے پاس بسیکلی تین طرح کے سیلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے پرولیفریشن کی اگر ہم بات کریں نہ تو پرولیفریشن کی بیسس پہ ہم سیل کو تین طرح سے charges ایک ہوتے لیبائل سیلز ایک ہوتے سٹیبل سیلز اور ایک ہوتے پرمنٹ سیلز اب ہم دیکھتے ہیں لیبائل سیلز کونتے ہیں لیبائل سیلز وہ ہوتے جو کانٹینیوسلی لosto ہورے ہوتے ہیں اور کانٹینیوسلی ریپلیس ہو رہے ہوتے ہیں نیو 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 سیلز اڈہ کی اگزامپل میں آجاتے ہیں ہمارے پاس جو ہیمیٹو پوائٹک سیلز ہوتے ہیں بون میرو میں وہ کانٹینیوزلی بنا رہے ہوتے ہیں ربی سیز وغیرہ کو و بی سیز کو اور پھر وہ اپنا لائف سپین حتم کرنے کے بعد حتم ہو جاتے ہیں اور پھر اور بنتے ہیں اور یہ ساری چیزیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس لیبائل سیلز میں اگزامپل آتی ہے وہ آتی ہے ہمارے پاس اپی تھیلیلز کی جتنے بھی اپی تھیلیلز ہوتی ہیں وہ ساری اب اس کے بعد اگر ہم سٹیبل سیلز کی بات کریں تو سٹیبل سیلز نارملی کوسنٹ سٹیج میں رہتے ہیں جیناٹ سٹیج میں رہتے ہیں نارملی وہ ڈیوائیڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب وہاں پہ ہمارے پاس کوئی بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے تو سیلز اپنی کیپیبلیٹی کر لیتے ہیں ڈیوائیڈ ہونے کی کیپیبلیٹی کو یوز کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ ڈیوائیڈ ہونے لگتے ہیں اور لاز کو رپیر کر دیتے ہیں اب اس کے اگزامپل میں آ جاتے ہیں ہمارے پاس لیور کی کڈنی پنکریاز ان کا جو پیرنٹ قائمہ ہوتا ہے اس کے یہ سٹیبل سیلز کی بھی اگزامپل میں آتے ہیں کیونکہ نارملی تو یہ ڈیوائیڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہمارے پاس انجری ہوتی ہے اور گروت فیکٹر ریلیز ہوتے ہیں تو یہ ڈیوائیڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اب ایک تھرڈ جو ٹائپ ہمارے پاس سیل کی وہ ہوتی ہے پرمنٹ ٹیشوز پرمنٹ ٹیشوز کیا ہوتے ہیں کہ وہ کبھی نان پرولیفریٹیو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی پرولیفریٹ نہیں کر سکتے بھلے ٹیشو انجری ہو یا نہ ہو ان کے پاس ایک کیبابلیٹی ہی نہیں ہوتی ہے پرولیفریٹ کرنے کی اور اس کے اگزامپل میں آتے ہیں ہمارے پاس نیورانز اور کارڈیک مسل سیلز اب جو سکیلیٹل مسلز ہوتے ہیں وہ بھی ریجنریٹیو کیپسٹی پروائیڈ کرتے ہیں مسلز کو اچھے جو اس کے بعد جو ہمارے پاس سیل پرولیفریشن ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے سیگنالنگ پہ کیسے آتی ہے کہ جو گروت فیکٹر ہوتے ہیں گروت فیکٹر سیگنالنگ پروائیڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس سیل پرویفریشن ہوتے ہیں گروت فیکٹر کہاں سے پروڈیوز ہوتے ہیں گروت فیکٹر پروڈیوز ہوتے ہیں سیگنل ٹرانسٹیکشن پاتھویز کو ایکٹیویٹ کرا دیتے ہیں اور ہمارے پاس جو ریکوائیڈ میٹیریل ہوتا ہے یا آرگینیلیز بغیرہ وہ سب بن جاتی اور سیل پورے کو پورا جنریٹ ہو جاتے ہیں